بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم میں آپ کا اردو کیجر ایفی ایس اکل ناؤگام سے بول رہا ہوں امیر ہے کہ آپ سبھی صحیح سلامت ہوں گے اب آپ اپنی اردو بک نکالو گے ورائی جہمترم سیکنڈ کا اور ایک نئے ٹاپک بدنی جا رہے ہیں اوف یہ ماہوریاتی آلود ہم بچوں ہم نے یہ جو ہمارا ٹاپک ہے اوف یہ ماہوریاتی آلود کی اس کا ہم نے پرسوں پہلا والا حصہ پڑھا تھا تو آج ہم اس سے جو اس کا باقی دورہ رہ گیا تھا باقی حصہ وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آب جب میں اس سابق کا مطالعہ کرتے ہیں گرلی گرلی یہاں سے بیٹا ہم کو آج پڑھنا ہے گرلی گرلی محلہ محلہ اور بازاروں میں ہر طرف ریڈیو لاؤڈ سپیکروں اور گاڑیوں کا شعور ہے تو جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں جو گرلی محلہ اور بازار ہے وہاں ہر طرف ریڈیو لاؤڈ سپیکروں اور گاڑیوں کا شعور ہے کچھ لوگ تو ریڈیو ٹی وی کی آواز کو اتنا تیز کرتے ہیں کہ دوسرے کی آواز سنائی نہیں دیتے ہیں کچھ لوگ بریادت ہوتے ہیں کہ جب وہ ریڈیو سنتے ہیں اس کی آواز وہ اونچی رکھتے ہیں اور جب ٹی وی دیکھتے ہیں تو ٹی وی کی جب وہ کچھ لوگوں کی بریادت ہیں جب وہ ریڈیو سنتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں تو اس کی آواز تیز کرتے ہیں اس کی آواز اتنی تیز ہوتی ہیں کہ ہم دوسرے کی آواز نہیں سن پاتے ہیں اکسر ڈرائیور اپنی گاریوں میں نصب ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر کافی زور سے چلاتے ہیں آواز اتنی اونچی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ کار کے پردے پٹ گئے ہیں کچھ ڈرائیوروں کے یہ عادت ہوتی ہیں کہ جو ان کے گاریوں میں ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر ہوتا ہے وہ اتنی آواز اتنی زور سے رکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ انسان کے پردے پٹ جائیں گے یہ شور آلورگی کے ایک اور شکل ہیں یہ آلورگی خطرناک ہیں شور سے ہمارے جسم کے مختلف اعضاء اعضاء منز پارساباری جیسے ہاتھ پاؤں کان ناک وغیرہ خاص کر کان اور دماغ پر کافی برا اثر پڑتا ہے یہ شور بھی ایک ہترناک قسم کے آلورگی ہے شور سے ہمارے جسم کے جو اعضاء ہیں خاص کر کان اور دماغ اس پر شور کا کافی برا اثر پڑتا ہے کیا ہم اس شور کو کم کر سکتے ہیں یہاں پر سوال ہے کہ کیا ہم اس شور کو کم کر سکتے ہیں اگر ہم چاہے تو واقعی ہم اس کو کم کر سکتے ہیں آلورگی کی ایک بنیادی وجہ روز و روز بڑھتی ہوئی انسانی آبادی ہے جو یہ آلورگی ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں نین ریزن وہ ہے روز بر روز بڑھتی ہوئی انسانی آبادی کس طرح سے آبادی بڑھتی ہیں تو ضرورتیں بھی بڑھتی ہیں جب آبادی بڑھتی ہیں تو انسان کی ضرورتیں بھی اسی کے حساب سے بڑھتی ہیں بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف وسائل پر دبا بڑھ رہا ہے وسائل یہ وسیلہ لفظ کی جمعہ ہیں جس کے معنی ہے ذریعہ جب آبادی بڑھتی ہیں تو مختلف قسم کے وسائل پر بھی دبا بڑھتا ہے زیرات اور بود و باش یہاں پر دو مشکل لفظ ہیں ایک ہے زیرات زیرات میں اس کھیتے باری دوسرہ ہیں بود و باش بود و باش میں سکونت یا کیام بود و باش میں سکونت یا کیام یا رہائش گاہ بود و باش کے لیے جنگل کے جنگل کاتے جا رہے ہیں اب ہم جب آبادی بڑھتی گئی تو سیری سی بات ہے کہ انسان کو روزی روٹی کمانے کے لیے کھیت چاہے تو جب ہم ہمارے پاس اتنی کھیت ہے نہیں جتنی ہم کو ضرورت ہے جتنی ہم کو درکار ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم جنگل جاتے ہیں وہاں پہ ہم جنگل کے وہ پیر پودے کارتے ہیں اور اس زمین کو زیرات میں استعمال کرتے ہیں اس کو کھیتی باری بناتے ہیں اور رہائش کے لیے وہاں پہ اپنے گار پیمیر کرتے ہیں رہنے کے لیے وہاں پر اپنے لیے گھر پیمیر کرتی ہیں آبی زخائر کو زمین میں تبدیل کیا جا رہا ہے جو ہماری آبی زخائر تھے ان کو ہم زمین میں تبدیل کرتی اس میں مٹیں ڈالتے ہیں اور وہاں پر اپنے لیے گھر یا دکان وغیرہ بناتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک آنے جانے کے لیے گھاری اور موٹر گاری اور کاروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا رہے ہیں تو ہم موٹر گاری کا استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے خاطر نئے نئے کار کھانے کھولے جا رہے ہیں ہر طرف مشینوں کی برمار ہیں یہاں پہ لفظیں بیٹا برمار برمار منس کسرت جزا میں دعا اور گرد ہیں تازہ ہوا ملنہ محال ہو رہا ہے برے بازاروں میں دھم کٹ رہا ہے آلودہ ہوا سے نئی نئی بیماریاں پائیدہ ہو رہی ہیں تاپ دک جس کو ہم انگلز میں کیلئے ہیں تی بی جیسی محلک محلک جان لے وا جیسی محلک بیماری نے پھر سر اٹھایا ہے لوگ طرح طرح کے ایسا بھی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اس سب کا کیا علاج ہے اب اتا کیا ہے کہ ہماری جب بارتیز ہوئی ضرورتیں ضرورتیں بارتی ہیں تو نئے نئے بڑے نئے نئے کار کھانے کھولے جا رہے ہیں ان کار کھانوں سے بہت دعا نکلتا ہے نقصاندیا دعا نکلتا ہے جو ہمارے لئے نقصاندیا ثابت ہو رہا ہے اور ہم کو تازہ ہوا نہیں ملتا ہے تو جب ہم یہ آلودہ ہوا سانس لیتے ہیں تو یہ ہم بہت سے بیماریوں کا شکار بن جاتے ہیں ہوا پانی اور کھراکھر جاندار کی بنیادی ضرورت ہیں انسان کو زندہ رہنے کے لئے جو انسان ہیں جب باقی جاندار ہیں باقی جاندار لینکھنگ سے ان کے لئے ہوا پانی اور کھراکھر ان کے لئے زندہ رہنے کے لئے بنیادی تین چیزیں ضروری ہیں لیکن یہ سب آلودہ کا شکار ہیں کھراکھ کی کو لیجی آنے آج سبزیں اور فلون کی زیادہ پیداوار کے لئے کیمیاوی کھار یہ ہمتے لفظیں بیٹا کیمیاوی کیمیا کی متعلق وہ ایشیا جو کیمیای احمال سے حاصل ہو کیمیاوی کھار کا استعمال کیا جا رہے ہیں کیمیاوی کھار کے ساتھ ساتھ کیرہ مار دعواؤں کا چھرکا بھی کیا جاتا ہے ہم اپنے زمین میں کیرہی کھار کا استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ہی کیرہ مار دعواؤں کا استعمال بھی کرتے ہیں یہ دعوائیں فصلوں کو بیماری اور زمینی کیلوں سے محفوظ رکھنے کے کام تو آتی ہیں لیکن ان کیرہ مار دعواؤں میں ایک قسم کا زہر بھی موجود ہوتا ہے یہ جو ہم یہ کیمیاوی کھار اور کیرہ مار دعواؤں کا استعمال کرتے ہیں یہ تو فصلوں کو بیماری اور زمینی کیلوں سے تو بچاتے ہیں لیکن جو یہ کیرہ مار دعواؤں ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ اس میں ایک قسم کا زہر بھی موجود ہوتا ہے دعواؤں کا کچھ حصہ فاصل میں ہی رہ جاتا ہے جب ہم فاصل کرتے ہیں تو اس میں دعواؤں کا کچھ حصہ تھا وہ اسی میں رہتا ہے جب ان گزاؤں کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ زہر ہماری جسم میں شامل ہو جاتا ہے اور بہت سے بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے جب ہم پھر یہی گزاؤں کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں وہ زہر کا کچھ حصہ موجود رہتا ہے جس کا واجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت سے بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں موٹر گاریوں اور کار کھانوں کی مشینوں سے نکلنے والا دعا ہوا کو آلودہ کر دیتا ہے اب ہم روز بڑا زندگی میں موٹر گاریوں اور کار کھانوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں جو ان سے دعا نکلتا ہے موٹر گاریوں کار کھانوں مشینوں سے جو دعا نکلتا ہے وہ ہوا کو آلودہ کرتا ہے یہ دعا نصرف انسانوں بلکہ تمام جاندوں اور پیر پاودوں کے لیے بھی خطرناک ہیں یہ جو دعا ہے جو ان کار کھانوں سے دعا نکلتا ہے گاریوں سے دکوان نکلتا ہے یہ نصرف انسانوں کے لیے بلکہ تمام جاندوں اور پیر پاودوں کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو رہا ہے کیمیاوی مرکبات یہاں بھی بیٹر لفظ ہے کیمیاوی مرکبات اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیمکل کمپاؤنڈ یہ کیمیاوی مرکبات فیکٹریز اور انڈسٹریز میں استعمال ہوتے ہیں کیمیاوی مرکبات کے استعمال کی وجہ سے کرہ میں یہاں بھی لفظیں بیٹر کرہ کرہ کے معنی ہے گین گولہ یا ہر گول چیز یہاں پہ کرہ سے مراد ہے ہماری زمین یہاں سے کرہ کا معنی ہے زمین کیمیاوی مرکبات کی استعمال کی وجہ سے کرہ میں موجود اوزن گیز کی پرت اوزن لیئر میں سراغ پائدہ ہو گئے ہیں یہاں پہ لفظ ہے اوزن لیئر یہاں آپ نے سراغ پائدہ ہو گئے ہیں جو یہ اوزن لیئر ہے یہ ایک ایسی لیئر ہے جو ہم کو سورج کے حارفل ریز سے بچاتا ہے اوزن لیئر میں سراغ پائدہ ہو گئے ہیں جب ہم کیمیاوی مرکبات کا زیادہ زیادہ استعمال کرتے ہیں اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری زمین ہے جو زمین کے اوپر ہم کو ایک پرت ہے کلیئر ہیں جو ہم کو سورج کے آنے سورج کے جو سورج سے حارفل ریز آتی ہیں ان سے بچاتا ہے تو اس میں سراغ پائدہ ہونے لگے ہے اوزن ایک ایسی گیز ہیں جو سورج سے آنے والی خطرناک شاہوں کو زمین تک نہیں آنے دیتی یہ شاہے اس قدر خطرناک ہوتی ہیں کہ زمین تک پہنچ جائے تو جان دور میں جلد کا کینسر پائدہ ہو جائے اوزن ایک ایسی گیز ہیں جو سورج سے آنے والی خطرناک شاہے ہوتی ہیں ان کو زمین تک نہیں آنے دیتی ہیں اگر زمین تک پہنچ جائے تو ایک خطرناک شاہے اگر زمین تک آ جائے تو خطرہ ہے کہ بہت سارے جانداروں کو جلد کا کینسر ہو سکتا ہے اور کوئی جاندار زندہ نہ رہے سائش تو یہ ہے کہ ہم ایک ہیجانی دور یہاں پہ لفظ ہے ہیجانی اس لفظ ہے ہیجان ہیجان میں تیز تیز یا زور ہیجانی دور میں تیز دور جس کو کہہ رہے ہیں فاسٹ لائف سائش تو یہ ہے کہ ہم ایک ہیجانی دور سے گزر رہے ہیں ایک طرف انسانی ترقی کا ایک بڑھتا ہوا سیلاب ہیں دوسری طرف اس کی تباہ کاریاں ہیں کچھ لوگوں کو اب جلہ کر یہ کہنے لگے کہ یہ ترقی تو اس کی کیگڑے کی طرح ہے جو دیکھتا تو ہیں آگے کی طرف اور چلتا ہے پیشے کے طرف اس ترقی کا کچھ بروسہ نہیں موجودہ ترقی کے اس دور میں ہر قسم کی آلودگی سے پوری طرح بچا نہیں جا سکتا ہے جو موجودہ دور ہے تو ہر قسم کی آلودگی سے نہیں بچ سکتے ہیں لیکن اس کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ضرور ہے کہ زیادہ سے زیادہ درقت لگائے جائے جیلوں اور دریاؤں تالابوں اور کشموں کے کناروں پر رہنے والی آبادی کو پانی کے ان وسائل سے ذرا دور بسایا جائے بڑے بڑے دریاؤں کو صاف و شفاف رکھنے کے لئے جامعہ اکڈام اٹھائے جائے جیلوں اور پانی کے دیگر زخائے کے ارد گرد مکان وغیرہ تعمیر کرنے پر پابنی لگائے جائے کارکھانوں سے نکلنے والے بیکار گلیز یہ ہم پہ بہتر لفظ ہیں گلیز گلیز میں ناپاکیا کنڈا گلیز مادوں کو کیمیابی طریقے سے ٹھکانہ لگایا جائے ٹھکانے لگایا جائے زیادہ سے زیادہ موٹر گاریوں میں LPG یا CNG کے استعمال کو یقینی بنایا جائے ایڈمی تجربات پر پوری طرح پابنی لگائے جائے شورو گل سے جہاں تک ممکن ہو بچا جائے ایسے اقدامات کے بعد ہی ہم کافی حد تک آرگی سے اپنا دامن بچا سکتی ہیں آج کیلئے بس بیٹا اتنا ہی کافی اب مجھے امید ہے کہ آپ نے اچھی سے آج کا طور پر سمجھا ہوگا باقی والسلام